آپ کو ایک ایسی تصویر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پہلے آپ یہ پوری تصویر دیکھئے پورا ریسکیو آپریشن دیکھئے پھر آپ کو پوری کہانی بھی ہم بتائیں گے یہ محلہ ہے کون؟ فیلحال اس کی استھتی کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے تصویریں دیکھئے کس طریقے سے دو لوگوں کی جان مصیبت میں فسی رہی انہیں ناؤ سے نکالنے کا پریاس کیا گیا 36 گھڑ کا پورا معاملہ جگدلپور سے 45 کلومیٹر دور چترکوٹ فال میں ایک پتی پتنی گھوننے گئے تھے لیکن کنارے پر پتنی کا پیر فسل گیا وہ 80 فیٹ اونچے اس جھڑنے سے نیچے گر گئیں پتی پتنی دونوں دور تھے لیکن جیسے ہی پتنی نیچے گری پتی بھی بچانے کیلئے جھڑنے میں کود پڑے آپ کو بتا دے قریب 80 فیٹ اونچائی ہے اس جل پر پات اور بھارت کا دوسرا سب سے اونچا جل پر پات ہے یہ تو پتنی کا پاؤں فسلہ وہ جا کر پانی میں گہرے پانی میں گر گئیں اور انہیں بچانے کے لیے پھر پتی نے بھی چھلانگ لگا دی دونوں کی جان مسیوت میں فسی رہی حالانکہ یہ خوش قسمت تھی کہ وہیں پاس میں کچھ مچھوارے مچھلی پکڑنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے ناؤ لے کر اور اس کے بعد انہوں نے دیکھے کہ اس طریقے سے ان کی جان بچائی ہے تو ابھی آواز صاف طور پر سن پا رہے ہوں گے کسی نے اُڑھر سے آواز لگائی ارے کوئی جھوب رہا ہے ادھر یہ پتی پتنی بچاؤ بچاؤ چلا رہے تھے درشکوں پہ بار پھر سن بتا دیں یہ چھترکوٹ کا پورا ماملہ ہے اسی کی ٹوچائی ہے اس جھڑنے کی جہاں پر پتی پتنی بھونے پھڑنے کی رادے سے پہنچے تھے سیر سپاٹے کی رادے سے لیکن وہاں پر ایک خاصتہ ہوا پتنی کا پاؤ فسلہ وہ گہرے پانی میں جاتر گئے گئیں پتی نے آو دیکھانا تاو اس نے بھی چھلانگ لگا دی پتنی کی جان بچانے کے لیے دونوں کی جان مصورت پر پس گئی اور دیکھئے کس طرح سے زندگی اور موت کے بیچ بہت دیر تک یہ سنگھرش چلتا رہا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ خوش قسمت تھے تقدیر اچھی تھی ان کی پاس نہیں ایک ناؤ لے کر کچھ مچھوارے موجود تھے جو مچھلی پخڑنے کے لیے لکھ لے تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے اور پھر ان کی جان بچائی جا سکتی ہے شکرپورٹ کا یہ جو جھلپ رفات ہے یہ جو تصویریں جہاں کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیش کا دوسرا سب سے اونچا جھلپ رفات ہے